اللہ کا نام اتنی برکت والا ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسرافیل علیہ السلام ایک فرشتہ ہے ان کو ایک سائرن دیا ہے بجانے کے لیے جب قیامت قائم ہوگی تو جیسے ہٹر ہوتے ہیں نہ بجاتے ہیں آواز آتی ہے وہ اس ہٹر کو بجائیں گے آواز شروع میں نرم ہوگی پھر وقت کے ساتھ سخت ہوتی جائے گی اور اتنی سخت ہو جائے گی کہ ستارے ٹوٹ جائیں گے سورج چاند ٹوٹ جائیں گے پہاڑ ہواد کی روئی کے گالے کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے پوری زمین کے اندر انقلاب آ جائے گا تو ان کے ذمہ یہ ڈیوٹی ہے اس ہٹر کو بجانا مگر اللہ نے ان کو ساتھ انسٹرکشنز بھی دے رہی کہ اگر دنیا میں کوئی بندہ بھی میرا نام لے اللہ تو جب آخری مرتبہ کوئی بندہ اللہ کا نام لے گا اس کے بھی چالیس سال کے بعد تم نے یہ ہٹر بجانا ہے اس کو کہتے ہیں ٹائم ڈیلے جیسے ہر کنڈیشنر میں ہوتا ہے نا ڈیلے لگی ہوتی ہے آپ نے بٹن آن بھی کر دیا وہ آن نہیں ہوتا کیونکہ کمپریسر جل سکتا ہے وہ اپنے وقت پہ ایک دو منٹ کے بعد جب پریشر بیلنس ہو جاتا ہے تو پھر آن ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے اس رقیل علیہ السلام کو چالیس سال کا ڈیلے ٹائم دے دیا کہ جب میرا نام کوئی بندہ آخری مرتبہ لے گا اس کے بھی چالیس سال کے بعد قیامت قائم ہوگی یہاں سے علماء نے نکتہ نکالا کہ جب اللہ کا نام اتنی برکت والا ہے کہ یہ قیامت جیسی بڑی مصیبت کو بھی چالیس سال مؤخر کر دیتا ہے اے بندہ اگر تو اللہ کا نام کسرت سے لے گا اللہ تیری زدگی کی چھوٹی موٹھی پریشانیوں کو کیوں نہیں مؤخر فرما دیں گے اللہ کے نام سے حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے عجیب بات دیکھیں جب نکاح ہوتا ہے تو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہوتے ہیں لڑکی کی طرف دیکھنا حرام اس کو چھونا حرام غیر محرم ہے مگر اللہ کے نام پر رشتہ قائم ہوا اور رشتہ قائم ہونے کے بعد وہ اتنا قریب ہو گئی کہ سب اپنوں سے بڑی اپنی بن گئی زندگی کی ساتھی بن گئی تو اللہ کے نام کی برکت نے اس حرام کو حلال کر دیا اس لئے اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے نام پر جو رشتہ داریاں قائم کرتے ہو اس اللہ سے ڈرو تو اللہ کا نام کتنی برکت والا کہ ایک رشتہ جو حرام تھا اس کو حلال میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور جانور کو جب زبا کرتے ہیں تو اس پر اللہ کا نام پڑھا جاتا ہے اگر اللہ کا نام کوئی نہ پڑھے اور ویسے ہی چھوڑی پھیر دے تو کیا جانور حلال ہو جاتا ہے حرام ہو گیا اب اس حرام کو کس چیز نے حلال کیا اللہ کے نام یہ اتنی برکت والا نام ہے جابر بن عبداللہ نے روایت کرتے ہیں کہ نبیر اسلام نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا میں اس میں برکت اور رحمت عطا فرما دوں گا اللہ نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا میں اس میں برکت اور رحمت عطا فرما دوں گا اس لئے ہم اللہ کے نام سے کھانا شروع کرتے ہیں کیا دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ وعلا برکت اللہ تو اللہ کی برکت ہوتی ہے کھانے میں کہ نہیں ہوتی وہ کھانا صحت دیتا ہے زندگی دیتا ہے قوت دیتا ہے بعض مفترین نے لکھا ہے کہ بسم اللہ اللہ کے نام سے اسم کے کئی معنی ہیں ایک معنی برکت بھی ہے تو بسم اللہ جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تو دوسرے الفاظ میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کی برکت کے ساتھ اور واقعی ہم جب چھوٹے تھے نا بچے تھے تو اپنی گھر کی بڑی عورتیں جو تھی نا نانی دادی اٹھتے بیٹھتے اللہ دی برکت نال اللہ دی برکت نال ان کو علم نہیں تھا دین کا مگر وہ اصل میں بسم اللہ پڑھ رہی ہوتی تھی اللہ کی برکت کے ساتھ وہ بسم اللہ کا لغت کہنا چاہ رہی ہوتی تھی تو بسم اللہ کا معنی اللہ کی برکت کے ساتھ مفترین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوہ علیہ السلام کو پوری آیت نہیں آدھی آیت ادا فہمائی تھی بسم اللہ مجرحہ و مرساہ ان ربی لغفور الرحیم تو بسم اللہ مجرحہ سے چل پڑتی تھی اور مرساہ سے رک جاتی تھی کشتی تو وہ فرماتے ہیں کہ آدھی بسم اللہ ملی تھی اور اللہ نے ان کی کشتی کو کنارے لگا دیا اس امت کو اللہ نے پوری بسم اللہ کی آیت ادا فرمائی اللہ پل سرات پر اس امت کی کشتی کو کنارے کیوں نہیں لگائیں گے اور مفترین نے یہ نکتہ بھی لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیت کے انیس حروف بنتے ہیں اور جہنم کے جو داروغہ ہیں فرشتے وہ بھی انیس ہیں تو جو بندہ اٹھتے بیٹھتے بسم اللہ کی کسرت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جہنم کے داروغہ سے امن عطا فرمائی عبد قیم رحمت اللہ علیہ نے اس میں جلالہ اللہ کے بہت سارے فوائد بتائے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اسم آزم کے ساتھ دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں اب علماء میں اس پر بہت چلی کہ اسم آزم کون سے ہے تو بعض علماء نے لکھا کہ یا حیو یا قیوم یہ اسم آزم ہے لیکن امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ نے فرمایا کہ نہیں جو اللہ کا لفظ ہے نا یہ اسم آزم ہے ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ یہ اسم آزم ہے انہوں نے کہا دیکھو اللہ نے قرآن مجید میں سب سے پہلے اسی نام کو استعمال فرمایا ہم قرآن مجید پڑھنے سے پہلے تعوض پڑھتے ہیں آعوذ باللہ تو کون سا نام پہلے آتا ہے آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو کس کا نام پہلے آیا اللہ کا اور جب بسم اللہ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ میں کس کا نام پہلے آیا اللہ کا انہوں نے کہا کہ جب تعوض میں اور تصمیع میں اللہ نے اپنا نام سب سے پہلے رکھا تو یہ نام اسم آزم ہے علمانے کا دلیل تو آپ کی اچھی ہے مگر اتنی وضعی نہیں کہ بس دل مطمئن ہو جائے کوئی اور دلیل دیں وہ بھی آگے سے امام آزم تھے کہنے لگے اچھا اب اس کے دلیل میں یہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالی نے جب موسیٰ علیہ السلام کو حطور پر بلائیا اور موسیٰ علیہ السلام وہاں حاضر ہوئے تو اللہ نے اپنا تعارف کروایا girlی اِنَّنِيْاَنَ اللَّا میں اللہ ہوں وہ کسی اور نام سے بھی تعارف کر سکتے تھے میں رحمان ہوں میں رحیم ہوں میں قادر ہوں میں علیم ہوں کسی نام سے تعارف کروا سکتے تھے اللہ نے کس نام سے تعارف کروایا تو جب اللہ نے اپنا تعارف ہی اس نام سے کروایا اس کا معنی کہ یہ لفظ جو ہے یہ اسمِ آزم ہے یہ ایسی دلیل تھی کہ باقی علماء پھر خاموش ہو گئے چنانچہ ہمارے مشاہد سے نقص مند نے لکھا ہے کہ اسمِ آزم اللہ ہے اب بہت سارے دوست کہیں گے جی کہ ہم کو اس نام سے دعا مانگتی ہیں اور قبول ہوتی نظر نہیں آتی انہوں نے فرمایا بھئی اس نام سے دعا تو مانگو مانگنے والی زبان کا فرق ہوتا ہے اس کی مثال یوں ہے آپ جا رہے ہیں اور ایک جگہ پر آپ دیکھتے ہیں کہ ٹریفک جام ہے مگر ٹریفک پولیس کا آدمی ایک طرف کھڑا سیل فون پر اپنے دوست سے باتیں کر رہا ہے اب آپ اس پولیس والے کو بلا کر کہیں کہ ٹریفک جام ہے اور آپ فون پر باتوں میں لگے ہوئے ہیں آپ نے اپنی ڈیوٹی ادا کرنے میں مجرمانہ غفلت کی میں نے آپ کو نوکری سے نکال دیا وہ نکل جائے گا وہ نوکری سے کیا نکلے گا آپ کی گردن ناپے گا تو ہوتا کون ہے کہنے والا اب بالفرق ایک وہاں سے آئی جی پولیس گزر رہا ہے انسپیکٹر جنرل پولیس وہ یہ سارا تماشا دیکھتا ہے وہ اس پولیس والے کو بلا کر کہتا ہے کہ ٹریفک جام لوگ پریشان اور تم ایک طرف کھڑے سیل فون پر باتیں کر رہے ہو چلو میں نے آج تمہیں نوکری سے نکال دیا اب بتائیں اس کے کہنے پر وہ نوکری سے نکلے گا یا نہیں نکلے گا بھئی جو الفاظ پہلے نے بولے تھے وہی دوسرے نے بولے مگر دوسرے کے پاس ایک آثوریٹی تھی اس کی زبان سے یہ لفظ ادا ہوا تو اس کا اثر آ گیا پہلے کے پاس وہ آثوریٹی نہیں تھی تو مشایخ نے کہا کہ یہ لفظ عام بندے کی زبان سے نکلتا ہے تو اثر نہیں ہوتا لیکن اللہ والوں کے پاس اللہ کے ساتھ تعلق کی ایک آثوریٹی ہوتی ہے جب ان کی زبان سے اللہ کا لفظ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دعا کو قبول فرما لیتا ہے ایسا پور تاثیر لفظ ہے کہ نبی علیہ السلام ایک درخت کے نیشے آرام فرما رہے ہیں سمامہ بن اطال جو ہے ہشرک تھا وہ آ گیا اس نے سوچا کہ بڑا چھمک ہے تلوار بھی لٹک رہی ہے اور یہ آرام بھی کر رہے ہیں تو انہی کی تلوار سے میں انہی پہ حملہ کرتا ہوں اس نے تلوار اتار لی جب اس نے تلوار اتاری تو نبی علیہ السلام کی مبارک آن کھل گئی تو اس نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کو میرے اسے کون بچاتا ہے میرے ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں اب آپ کیسے بچیں گے تو نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا اللہ یہ اللہ کا لفظ ایسا پرتاسیر تھا کہ اس کے دل پہ اثر ہوا اور وہ کانپنے لگا حتیٰ کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی تو نبی علیہ السلام نے تلوار اٹھا لی اور اس سے پوچھا کہ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا تو منتے کرنے لگا آپ کریم ہیں اور عظیم خاندان کے بندے ہیں آپ میرے پر رحم کر دیجئے اللہ کے معبول فلن نے ایسے دشمن کو بھی معاف کرما لیا تو یہ اللہ کا لام بڑا پرتاسیر ہے جب دنیا میں تاتاری فطرہ آیا ساتھیں صدیجری میں تو مسلمان بہت کمزور تھے جس طرف تاتاری آنا چاہتے تھے مسلمان شہری خالی کر دیا کرتے تھے ایک شہر کا نام تھا دربند تاتاریوں نے وہاں آنے کا ارادہ کیا اور مسلمان وہاں سے شہر چھوڑ کے خالی کر کے چلے گئے تاتاری شہزادہ شہر میں داخل ہوا اس نے دیکھا شہر خالی ہے تو بڑے ترنگ میں اس نے کہا کہ ہماری قوت کا اندازہ لگائیں کہ دشمن ہمارا نام سن کر اپنے گھر خالی کر کے چلا جاتا ہے اس شہزادے کو بتایا گیا کہ سارا شہر خالی ہے لیکن ایک بڑا آدمی ہے وہ مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس نے کہا اس کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کرو ان کا نام تھا احمد شیخ احمد تو احمد دربندی رحمت اللہ علیہ کو پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئیں ہاتھ میں ہتھکڑیاں اور شہزادے کے سامنے پیش کیا گیا شہزادے نے پوچھا کہ سب لوگ یہاں سے بھاگ گئے تم کیوں نہیں بھاگے اس نے کہا جی میں نے اپنا گھر کو خالی کر دیا تھا اور اللہ کے گھر میں آکے بیٹھ گیا تھا اب اللہ کی گھر سے تو مجھے کوئی نہیں نکال سکتا اس نے کہا تم غور کرو تم کس سے بات کر ان کا میں ایک تعتاری شہزادے سے بات کر رہا ہوں تو بچاؤ اب تمہیں کون مجھ سے بچائے گا تو جب اس نے کہا کہ تمہیں کون بچائے گا انہوں نے فرمایا اللہ یہ اللہ کا لفظ کہنا تھا کہ ہاتھ کی زنجیریں بھی ٹوٹ گئیں اور پاؤں کی بیڑیاں بھی ٹوٹ گئیں وہ تعتاری شہزادے کے دل پر بڑا اثر ہوا اس نے کہا اچھا میں آپ کو معاف کرتا ہوں آپ اس شہر میں رہ سکتے ہیں احمد دربندی رحمت اللہ گئے نہیں اسی شہر میں رہنے لگ گئے اب وہ تعتاری شہزادہ رات کی تاریخی میں چھپ کے کپڑے بدل کے آتا اور حضرت کے پاس کچھ دیر گزارتا تھا اس کے دل میں عقیدہ تا گئی تھی آہستہ آہستہ اس نے اسلام قبول کر لیا احمد دربندی رحمت اللہ نے فرمایا تم اپنے ایمان کا اظہار نہ کرنا باقی شہزادے تمہیں قتل کر دیں گے تمہاری جان کا مسئلہ ہے اس نے کہا جی ٹھیک ہے چنانچہ اس نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا چھپائے رکھا تیس سال کے بعد ایک ایسا وقت آیا کہ جب اس کا بادشاہ بننے کا وقت آ گیا جس دن اس شہزادے کی تاج پوشی ہوئی اس نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا اور دوبارہ پوری کے پورا ملک جو تھا سب لوگ انہیں کلمہ پڑھا مسلمانوں میں ایک اللہ والے کی برکت سے مسلمانوں سے جو تخت و تات چھنا گیا تھا وہ بغیر لڑائی کہ اللہ نے پھر مسلمانوں کو واپس پہنچا دیا اللہ میں اکبال نے شیر لکھا ہے ایا آج بھی تاتار کے افسانے سے پاسمہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے بتفرست تھے اور اللہ نے ان کو مسلمان بنا کر اسلام کا محافظ بنا دیا حضرت گنگوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی بندے نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کا نام محبت سے لیا اللہ آپ سب کہہ دیجئے اللہ دل کی گہرائی سے محبت اللہ اللہ اگر پوری زندگی میں کسی بندے نے ایک مرتبہ اللہ کا نام محبت کے ساتھ لیا یہ ایک مرتبہ اللہ کا لفظ کہنا اس کے لئے کبھی نہ کبھی جہنم سے نکلنے کا سبب بن جائے گا اللہ کا نام دل میں آتا ہے دنیا کو دل سے نکال دیتا ہے اس نام کے اندر تاثیر ہے یہ دل میں آتا ہے تو دنیا کی محبت کو دل سے نکال دیتا ہے قرآن جیز کی ایک آیت ہے کہ جب سلیمان نے اسلام نے ملکہ بلکیس کو پیغام بھیجا تو اس نے اپنے عمراء سے مشورہ کیا اسمبلی ممران سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تو اسمبلی ممران نے وہی جواب دیا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں مگر وہ سمجدار خاتون تھی وہ کہنے لگی نہیں جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں فساد مچا دیتے ہیں اور جو وہاں معزز ہوتے ہیں ان کو زلیل کر کے بستیوں سے نکال دیا کرتے ہیں یہ تو قرآن مجید کی آیت کا ظاہر ترجمہ ہے حضرت اقرستانی رحمت اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں بہترین تمثیل ہے کیا تمثیل ہے کہ اگر ملوک سے مراد مالک الملک اللہ کا نام لیا جائے اور قرآن سے مراد دل کی بستی لے لی جائے تو پھر مانا یوں بنے گا ان الملوک اذا داخلو قریتن جب اللہ کا نام اس دل کی بستی میں داخل ہوتا ہے افسدوہا انقلام مچا دیتا ہے وجعلو اعزت اہلہا ازلہ اور دنیا جو معزز ہوتی ہے اس کو زلیل کر کے دل سے نکال دیا کرتے ہیں اس لئے اللہ کا نام لینے سے دل کو تسکین ملتی ہے اللہ فرماتے ہیں جان لو اللہ کے نام کے ساتھ دلوں کا اتمنان ببستہ ہے فارسی کا شعر ہے اللہ اللہ ایچ شیری ہست نام شیر و شکر میں شود جانم تمام اللہ اللہ کا نام کتنا میتھا نام ہے کہ جب میں لیتا ہوں تو میرے انگ انگ میں اس طرح مٹھاس آ جاتی ہے جیسے شکر ملانے سے پورا پانی شربت کی طرح مٹھا بن جاتا ہے اللہ کے نام میں ایسی مٹھاس ہے کہ میرے پورے تن کے اندر مٹھاس آ جاتی ہے ہمارے سلسلہ کے بزرکتے خاجابلزن خرقانی رحمت اللہ علیہ اور ان کے پاس اپنے وقت کا ایک بڑا حکیم دالا بدہ تھا ابو علی سینہ وہ آیا کرتا تھا ایک دفعہ ابو علی سینہ بیٹھا ہوا تھا تو حضرت نے اللہ کے نام کے فضائل سنائے اللہ کا نام برکت والا ہے اللہ کا نام سے غم دور ہو جاتے ہیں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اللہ کے نام سے انسان کو اللہ سے تعلق مل جاتا ہے اور اللہ کے نام سے بہار آ جاتی ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بہت فضائل سنائے تو جب اتنے فضائل سنائے تو وہ تو حکیم بندہ تھا وہ تو اقلی آدمی تھا بڑا حیران ہوا کہ ایک نام کا ذکر کرنے سے اتنے اثرات ہوتے ہیں اس نے سوال پوچھا کہ جی صرف اللہ کا نام لینے سے اتنا بندے کے اوپر اثر ہو جاتا ہے تو جب اس نے پوچھا کہ ایک نام لینے سے اتنا اثر ہوتا ہے بندے پر حضرت نے فرمایا اے خرق تجھے دانی ایک گدے تجھے کیا پتا اب وہ تو بڑا بھیائی کی بندہ تھا ملک کا مشہور بندہ اس کو بری محفل میں جب گدہ کا آ گیا تو اس کا تو رنگ بدل گیا پسینہ آ گیا حضرت نے دیکھا کہ اس کو پسینہ آیا ہوئے تو پوچھا کہ حکیم صاحب خیریت ہے آپ کو پسینہ آ گیا حضرت آپ نے لفظی ایسا بولا ہے فرمایا دیکھو ایک لفظ میں نے بولا ہے خر گدہ اور اس نے تیرے تن بدن میں اثر پیدا کر دیا ہے کیا اللہ کا نام انسان کے تن بدن میں اثر پیدا نہیں کر سکتا اور ہم اگر سوچیں تو اگر کوئی گردہ اچار کا نام لینا تو ہمارے موہ میں رال تپکتی ہے کھٹاس اور مٹھاس کا نام لینے سے نا اس کا اثر موہ میں محسوس ہوتا ہے تو بھئی اگر کھٹاس اور مٹھاس کے نام میں تاثیر ہے تو اللہ کے نام میں تاثیر کیوں نہیں ہو سکتی تاثیر ہے ہم واقعی نہیں ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے ہمیں تجربہ نہیں ہے اس کا ورنہ جن کو اس تاثیر کا پتہ ہے وہ اللہ کا نام لیتے ہیں اور واقعی اپنی زندگی میں لطفاً دودھ ہوتے ہیں اس لیے اللہ کا نام کسرت سے لینا چاہیے اللہ 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 جتنا کسرت سے لیں گے اتنا دل پہ اثر ہوگا آپ دیکھیں کئی دفعہ پانی کی ٹوٹی نہ لیک ہوتی ہے ایک ایک کترہ ٹھپکرا ہوتا ہے ہم نے دیکھا نیچے چپس پڑی ہوتی ہے پتھر ہوتا ہے اور جہاں کترہ گرتا رہتا ہے وہاں سراخ ہو جاتا ہے کترہ کتنا نرم ہے ایک جگہ پر تواتر کے ساتھ گرتا رہا گرتا رہا گرتا رہا اور اس پانی کے کترے نے بھی اپنے لیے جگہ بنا لی تو اگر اللہ کا نام تواتر کے ساتھ بندے کے دل کے اوپر اللہ 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 ہوتا رہے گا تو کیا اللہ کے نام بندے کے دل میں جگہ نہیں بناے گا ایک مرتبہ ایک غیر مغلط سے واسطہ پڑ گیا میرا مجھے کہنے لگا شفیر صاحب آپ کیا ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں میں نے کہا اللہ سے محبت ہے اور محبوب کا نام لینے سے مزا آتا ہے اگر مجنو لیلہ لیلہ کرتا تھا اور دل کو تسلی دیتا تھا تو کیا اللہ کا نام لیلہ کے نام سے بھی گیا گزرہ ہے یہ دل کو تسلی کیوں نہیں دے سکتا مگر ان کے ذرا سمجھ میں بات نہیں آتی کہنے لگا نہیں اس کے ساتھ یا قلب لگانا چاہیے یا اللہ 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 کا کیا مطلب خیر تھوڑی دیر کے بعد مجھے کہنے لگا تم لوگوں کو اللہ اللہ کرنے کے سوا اور کوئی کام نہیں جب اس نے یہ کہنا کہ تم لوگوں کو اللہ اللہ کرنے کے سوا کوئی کام نہیں تو چار پانچ لوگ کھڑے تھے میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے میں نے کہا میرے بھائی قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہی گواہی دے دے دا اللہ اس بندے کو دنیا میں اللہ اللہ کرنے کے سوا کوئی کام ہی نہیں تھا میری نجات کے لئے اتنا ہی کافی ہے جو بندہ ہر وقت اللہ 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 کے ذکر میں لگا رہے گا اس کی بخشش کے لئے یہ ایک نام ہی کافی ہے اس دنیا میں اللہ کے چاہنے والے بڑے گدرے ہیں حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ وزرگ تھے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی اللہ کا نام لیتا تھا وہ اپن جیب میں ہاتھ ڈالتے اور گڑ کی ڈلی نکالتے اور اس کو کھانے کے لئے دیتے تھے جو اللہ کا نام لیتا تھا اس کو گڑ کھانے کو دیتے تھے تو کسی نے کہا کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے جو اللہ کا نام لیتا ہے آپ اس کو گڑ کھانے کو دیتے ہیں فرمانے لگیں جس مو سے میرے محبوب کا نام نکلے میں اس مو کو شہرینی سے نہ بھر دوں تو اور کیا کروں کتنی محبت ہوگی ان کو اللہ سے کہ اللہ کا نام لینے پر مو کو میٹھا کر دیا کرتے تھے یہ محبت کا تعلق جن کو ہوتا ہے اس کی کیفیات کو بھی وہی سمجھتے ہیں تو اللہ تعالی کا اسم جلالہ کونسا ہے اللہ اس نام کو کسرت کے ساتھ لینا چاہیے اٹھتے بیٹھتے چلتے فڑتے ہر وقت زبان سے پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے اور اگر دل میں پڑھیں تو اور بھی زیادہ اچھا ہے اس کی برکت سے ہماری سب پریشانیاں بھی ختم ہوں گی اور ہمارے دل کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا اللہ تعالی کے اور بھی پیارے پیارے نام ہیں ایک نام ہے ہننان اور ایک نام ہے منان یا ہننان یا منان یہ بیت اللہ کے غلاف کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے آپ جا کے کبھی دیکھیں نا غلاف کو تو جہاں اللہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے بعض لائنوں میں یا ہننان یا منان یا ہننان یا منان بھی لکھا ہوا ہے منان کہتے ہیں ایسا دینے والا کہ بندے کو مانگنے سے پہلے دے دے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے دور سے فقیر کو آتا ہوا دیکھتے ہیں نا اس کو مانگنے کا موقع نہیں دیتے پہلے ہی یہ میں سے پیسہ نکال دیتے ہیں کہ میری طرف آ رہے ہیں اور بن مانگے اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑا دیتے ہیں تو جو اتنا دینے والا ہو کہ بن مانگے دینے والا ہو اس کو منان کہتے ہیں یا مانگنے والا تھوڑا مانگے اور دینے والا زیادہ دے اس کو منان کہتے ہیں ہاتم تائی سے ایک آدمی نے پانچ دینار کا سوال کیا تھا ہاتم تائی نے اپنے سیکٹی کو کہا کہ اس کو پانچ سو دینار دے دو ان نے کہا جی مانگے تو پانچ دینار ہیں اس نے کہا ہاں اس نے اپنے حساب سے پیسے مانگے ہیں اور دینے والے نے اپنے ذرف کے حساب سے پیسے دیئے ہیں تو پانچ کے بدلے اگر ایک دنیا کا سخی پانچ سو دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو پھر اللہ تعالیٰ ہیں وہ منان ہے بندہ جتنا بھی مانگتا ہے اللہ اس کی امیدوں سے بڑھ کر عطا فرماتے ہیں ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس کے لطفوں کا رم کا کیا کہنا لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے ہمیشہ لینے والوں کو اپنے دامن کی تنگی کا شکوہ رہا دینے والے کے خزانے بہت بڑے ہیں بن مانگے دیا اور اتنے دیا اتنی تو میری اوقات نہ تھی اور اللہ تعالیٰ حنان بھی ہیں حنان کہتے ہیں وہ بہتا جو کسی کی نرازگی کو برداشت نہ کر سکتا ہو بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے ان سے نراز ہو جاؤ نہ تو وہ نرازگی برداشتی کر سکتے فوراں منانے لگ جاتے ہیں جب تک منان نہ لیں انہیں چین نہیں آتا ان کے اندر یہ صفت ہوتی ہے وہ کسی کی نرازگی کو برداشتی نہیں کر سکتے سب کو مناثے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ حنان ہے اللہ بھی اپنے بندوں کو اپنے سے نراز نہیں ہونے دیتے حالانکہ آداب شہانہ کا تقاضی تو یہ تھا کہ اگر کوئی اللہ کے در سے پیٹھ پھیر کے جاتا اللہ اس کو پیچھے سے اس کی پیٹھ میں ایک لاکھ بھی لگوا دیتے اور فرماتے ہیں اوہ مردود دفع ہو میرے در سے جا رہے آج کے بعد یہ در تیرے لیے کبھی نہیں کھلے گا بادشاہ کی تو شان یہی ہوتی ہے مگر جو اللہ کے در سے پیٹھ پھیر کے جاتا ہے اللہ اس کے ساتھ ایسا نہیں کرتے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یا ایوہا الانسان ما غرق بربک الکریم اے انسان تجھے تیرے کریم پر ودگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا تو اپنے رب سے کیوں روٹ کے جا رہے ہیں کیوں نراز ہو کے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہیں اپنے روٹے ہوئے بندے کو مناتے ہیں جس طرح ماں چھوٹے بچے کو مناتی ہے بیٹا امہ سے روٹا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح اپنے بندے کو مناتے ہیں اے بندے اپنے رب سے روٹا نہیں کرتے وہ منان ذات جو روٹے کو منانے والی ہو اب آپ سوچیں کوئی روٹا ہوا بندہ اس کے دروازے پہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ کتنا جلدی خوش ہو جائیں گے اس بندے سے اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی بڑا ساری زندگی غفلت کی زندگی گزارتا رہا اب ساری رات خانستہ رہتے ہیں جن دور کے رشتہ داروں کے گھر رہتا تھا انہوں نے بھی جواب دے دیا کہ بڑے نیاں آپ جائیں آپ کے خانستے کی وجہ سے بچے رات کو جاگ جاتے ہیں نین نہیں آتی تو ہم آپ کو گھر میں نہیں رکھ سکتے اب اس کا قریبی رشتہ دار کوئی نہیں جن کے پاس رہتا تھا انہوں نے بھی گھر سے نکال دیا اب یہ بڑا بندہ ہانستا ہوا ہاپتا ہوا سوچتا ہے کہ میں جاؤں تو کہاں جاؤں تو خیال آتا ہے چلو میں مسجد میں جاتا ہوں اللہ کے گھر میں جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو تانے نہیں دیتے جب جوانی تھی اس وقت تو تجھے میرا گھر یاد نہ آیا جب حسن تھا اس وقت تو تجھے میرا در یاد نہ آیا اب تیرے موں میں دانت نہیں اور تیرے پیٹ میں آنٹ نہیں جسم میں طاقت نہیں کچھ نہیں تیرے پاس رہا بچا اب میرا گھر یاد آیا ہے اللہ اس بندے کو تانہ نہیں دیتے بلکہ وہ گوڑا اگر ہامتا کامتا اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرا یہ بندہ اس بڑھاپے میں زندگی بھر گناہ کی زندگی گزارتیں کے بعد آ رہا ہے وَإِنْ عَتَانِ يَمْشِ عَتَيْتَهُ هُوْ هَرْوَلَا یہ چل کے میرے گھر کی طرف آ رہا ہے اور میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جا رہی ہے وہ بندہ ایک قدم اٹھاتے ہیں اللہ کی رحمت دو قدم قریب ہوتی ہے تو کیسی ساتھ ہے کہ جو اس بڑھے کو بھی نہ نہیں کرتی تانہ نہیں دیتی اس کے لئے بھی اپنے گھر کے دروازے کھول دیتی ہے اسی لئے میں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ تعالیٰ بہت جلدی معاف کرنے والے ہیں وہ بندے کو بہت جلدی معاف فرما دیتے ہیں الہی عبدک العاصی اتاکا اے اللہ آپ کے گناہ گار بندہ آپ کے دروازے پر حاضر ہے مقرم بِذذنوبِ وَقَدْ دَعَاكَا اللہ اپنے گناہوں کا اقرار میں کرتا ہوں اور آپ کے سامنے یہ دعا کرتا ہوں فَإِنْ تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ اَحْلٌ اے اللہ اگر تُو ماف کر دے تو تجھے یہ بات سجدی ہے وَإِنْ تَطْرُدْ فَمِئِيَرْحَمْ سِوَاكَا اور اے اللہ اگر تُو دھکے دے لے گا تو کون ہے جو ہم پر رحم کھانے والا اللہ کے سوا کوئی دوسرا رحم کھانے والا نے تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رحمت کو طلب کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور بندے سے راضی ہو جاتے ہیں ابن قیم رحمت نے واقع لکھا ہے کہ میں ایک گلی میں سے گزر رہا تھا میں نے دیکھا ایک ماں اپنے بچے سے ناراض تھی کوئی چھ سات سال کی عمر کا بچہ تھا ماں اس کو تھپڑ لگا رہی تھی مکے مار رہی تھی دھکے دے رہی تھی کہہ رہی تھی تو میری کوئی بات نہیں مانتا تو کتنا زدی ہے کتنا نافرمان ہے اور دروازہ کھول کے ماں نے اس بچے کو باہر دھکا دے لیا اگر تو نے میری بات کوئی نہیں ماننی تو دفعو یہاں سے میرے گھر میں تو نہیں رہ سکتا اور ماں نے غصے میں دروازہ بند کر لیا اب وہ بچہ رو رہا تھا اسے مار پڑی تھی ابنے کہیے عمران سے فرماتے ہیں میں اس بچے کو دیکھنے لگا کرتا کیا ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ گلی کے ایک طرف چلنے لگ گیا جب گلی کے موڑ پر گیا تو وہ کچھ سوچ رہا تھا کھڑا ہو کے سوچتا رہا اور واپس پھر اپنے گھر کے دروازے کے اوپر آ کر بیٹھ گیا اور اس کو نیز آ گئی ابھی وہ بچہ سویا ہوا تھا اس کی ماں نے کسی کام کے لیے دروازہ کھولا جب دروازہ کھولا تو دیکھا بچہ دہلیز پہ سویا ہوا ہے ماں کا غصہ بھی تھنڈا نہیں ہوا تھا وہ پھر شاؤٹ کرنے لگی جاتا کیوں نہیں دفعو یہاں سے میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتی تو میری بات کیوں نہیں مانتا تو نافرمان بن گیا ہے جب ماں نے اس کو پھر ڈاٹا تو بچے کی آنکھ کھولی اور بچے نے رو کر کہا ابھی جب باپ نے مجھے گھر سے دھکا دیا تھا میں نے سوچا تھا میں یہاں سے چلا جاتا ہوں اور امی میں گلی کے مور تک چلا گیا تھا پھر وہاں جا کر مجھے خیال آیا میں کہیں جا کر مزدوری کروں گا لوگ مجھے کپڑا بھی دینے گے کھانا بھی دینے گے لیکن پھر یہ خیال آیا کہ امی جو محبت مجھے آپ دیتی ہیں یہ محبت مجھے دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا اب اس خیال آنے کے بعد امی میں اب آگے دروازے پر بیٹھ گیا ہوں تو مجھے مار پھر بھی میں یہی ہوں اور مجھے پیار کر تب بھی میں یہی ہوں جب بچے نے یہ کہا تو ماں کی مامتہ جوشنے آئی اس نے بچے کو اٹھا کے سینے سے لگا لیا اور بچے کی غلطی کو ماف کر دیا ہم بھی آج اللہ کے در پر اسی طرح آ کر بیٹھیں کہ یا اللہ جتنے رحمت کرنے والے آپ ہیں اتنا کوئی دوسرا نہیں ہم غلطی کرتے رہے گناہ کرتے رہے ہم سے بہت کوتائیاں ہوئیں آج احساس ہوا ہے کہ آپ بڑے رحیم ہیں بڑے کریم ہیں بڑے ہنان ہیں بڑے منان ہیں اے اللہ ہم آپ کا در چھوڑ کے نہیں جائیں گے ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے اللہ ہمارے لئے اس دروازے کو کھول دیجئے جب ہم اس طرح اللہ سے مانگیں گے یقیناً اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اللہ تعالی ہمارے لئے نیکی کی زندگی گزارنا آسان فرما دیں گے ہمارے علاقے کے ایک بزرگ تھے انہوں نے پنجابی زبان میں کچھ اشار کہے بہت سارے لوگ نہیں سمجھیں گے تو ان کا میں اردو میں ترجمہ کر دوں گا فرماتے ہیں اور کوئی کہانی مجھے اچھی نہیں لگتی اور کوئی بات مجھے اچھی نہیں لگتی اے میان جی مجھے ایک علف اللہ کافی ہے کوئی بات مجھے اچھی نہیں لگتی بس مجھے ایک اللہ کافی ہے ہور کہانی مول نہ بھانی الف ہی کوہم بسر میاں جی بیتے دی میں کلوڑ نکائی یعنی الف مراد اللہ اور جو اللہ کا ماں سوا ہے اس کو بیتے کہتے ہیں کہ مجھے بیتے کی ضرورت نہیں ہے بیتے دی میں کلوڑ نکائی الف لے ام دل خس وے میان جی اے میان جی مجھ سے تو الف نے میرا دل ہی چھین لیا ہے میرا دل میرے پاس نہیں ہے الف نے مجھ سے دل چھین لیا اللہ نے مجھ سے میرا دل چھین لیا اب مجھے ماں سوا کی کوئی پرواہ نہیں ہے ہور کہانی مول نہ بھانی الف ہی کوہم بس وے میان جی بیتے دی میں کلوڑ نکائی الف لے ام دل خس وے میان جی ذکر اللہ دا چرخا چلاوی اے فرید تم لا الہ الا کا ذکر کرتے رہنا کرتے رہنا الف کی تم بے وس وے میان جی اور الف نے تو مجھے بے بس کر دیا ہے اللہ کی محبت میرے دل میں ایسے سما گئی ہے کہ اللہ کی محبت نے مجھے بے بس کر دیا ہے اللہ نے مجھ سے میرا دل چھین لیا اللہ میرے لئے کافی ہے اور اللہ نے مجھے بے بس کر دیا ہے اشکوں مول فرید نہ پھر سوں اے غلام فرید میں اللہ کی محبت سے کبھی بھی پیچھے نہیں اٹوں گا روز نوی ہم چس وے میان جی مجھے روز اللہ کا نام لینے سے ایک نیا مضا ملتا ہے میں اللہ کے نام کو کیوں چھوڑوں گا کاش کہ ہماری بھی ایسی کیفیت ہو جائے الف ہکو ہم بس وے میان جی الف کی تم بے وس وے میان جی الف لے ام دل خس وے میان جی روز نوی ہم چس وے میان جی حضرت خواجہ فضلی قیشنہ مطلعہ کی خانقہ پر لوگ اللہ اللہ سیکھنے آتے تھے اور ان کے عجیب حالات ایک برامدہ ستھا سب وہیں اکٹھے ایسے سو جاتے تھے اب کیا ہوتا کہ رات کے شروع میں کسی بندے پر جذبتاری ہو جاتا اور وہ اللہ 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 اچھی ہوا سے کہنے لگ جاتا سب کی آنکھ کھل جاتی پھر تھوڑے دیر بعد اس کی طبیعت پر سکون ہو سب جماعت پھر سو جاتی آدھا پونہ گھنٹہ گزرتا کسی اور پر جذبتاری ہو جاتا وہ اللہ 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 کہنا شروع کر دیتا پھر آنکھ کھل جاتی تھی پھر کچھ دیر کے بعد لوگ سوتے تھے پھر آدھے گھنٹے بعد کوئی تیسرا اللہ اللہ کہنے لگ جاتا پوری رات ان کی اس اللہ اللہ کے ذکر میں اور لذت میں ہی گزر جاتی تھی ایک مرتب ایک آدمی نے دیکھا کہ دو بوڑے بندے ہیں اور وہ مسجد میں بیٹھے ہیں اور ایک مontے کے سام گتھم گتھا ہو رہے ہیں یہ اس کا گرفان پکڑ کے کھنچتا ہے اور کوئی بات کرتا ہے وہ اس کا گرفان پکڑ کے کھنچتا ہے اور کوئی بات کرتا ہے وہ بڑا حیران ہوا کہ دونوں نیک آدمی ہیں اور بوڑے ہیں مسجد میں بیٹھ کے اس طرح گتھم گتھا ہو نہ آخر کوئی وجہ ہوگی ذرا دیکھو تو صرف وہ قریب ہوا تو اس نے عجیب تماشا دیکھا ہوا کیا تھا کہ دونوں اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے ان میں سے ایک نے کہہ دیا تھا اللہ میڈ ہے اللہ میرے تو جب اس نے کہا نا اللہ میرے تو دوسرے کو برداشت نہ ہو سکا اس نے اس کا گریبان پکڑ کرتے ہیں جوڑا اور کہا نہیں اللہ میرے وہ اس کو پھر کھیجتا تھا کہتے ہیں اللہ میڈ ہے اس بات پر آپ ان میں علج رہے تھے آپ بتائیں ان کے دلوں میں کتنی محبت ہوگی کہ وہ دوسرے کی زبان سے یہ لب بھی برداشت نہیں کر پاتے تھے اللہ میرا ہے اللہ میرا ہے بھئی اللہ تو سبق ہے مگر ان کی محبت کی کیفیت ایسی تھی تو اللہ کے نام میں ایک تاثیر ہے ایک لذت ہے کسرت کے ساتھ لیں گے اللہ تعالی ہمیں بھی وہ تاثیر عطا فرمائیں گے اور ہمارے دلوں کو بھی اتمنان نصیب ہو جائے گا کسی نے اللہ کی محبت میں اشار کہے ہیں ایک نشا سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ اے اللہ آپ کا نام میں سنتا ہوں میرے اوپر ایک نشا چڑ جاتا ہے ایک نشا سا ہے جو چھائے ہے تیرے نام کے ساتھ ایک تسلیسی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ اور اللہ آپ کا نام لیتا ہوں تو میرے دل کے ایک تسلیم مل جاتی ہے امبر او اود لٹائے ہے تیری یاد جمیل ایک خوشبوسی بھی آئے ہے تیرے نام کے ساتھ گویا کونین کی دولت کو سمیٹا اس نے دل کی دنیا جو بسائے ہے تیرے نام کے ساتھ ہے تیرا ذکر حلاوت میں کچھ ایسا کے زمان ایک نیا ذائق پائے ہے تیرے نام کے ساتھ اللہ تیرا نام لیتا ہوں زبان کو ایک نیا ذائقہ نصیب ہو جاتا ہے خوب کیا عشق الہی کا اثر ہوتا ہے خوب کیا عشق الہی کا اثر ہوتا ہے روح بھی وجد میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ حال کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن ایلا تیرے ان عشقوں کا اس دن کیا حال ہوگا جب ان کو تیرا دیدار نصیب ہوگا حال کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن جن کا دل جوش میں آئے ہے تیرے نام کے ساتھ اللہ تیرا نام سن کے جن کا دل جوش میں آ جاتا ہے جب انہیں تیرا دیدار نصیب ہوگا اس دن ان عشقوں کا کیا حال ہوگا خوب جی بھر کے جو کرتا ہے تیرا ذکر فقیر خوب جی بھر کے جو کرتا ہے تیرا ذکر فقیر دل کی تسکین بڑھائے ہے تیرے نام کے ساتھ ہے اللہ تیرا نام لیتا ہے دل کو سکون مل جاتا ہے اس لیے جو شاعر ہے وہ تیرا خوب ذکر کرتا ہے تاکہ اس کے دل کو اور تسلی مل جائے اور سکون مل جائے اللہ تعالی ہمیں بھی ذکر کی ایسی لذت عطا فرمائے کہ ہم ذکر کرتے ہوئے تھکے نہ ایک نشہ ملے ایک مزہ ملے اور ہم بیٹھے رہے ہیں اللہ کے نام کو لیتے ہوئے www.thesquran.com